السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ایک بار پھر میں ٹورنٹو انٹاریوم میں موجود ہوں اور میرے ساتھ کچھ احباب موجود ہیں اس وقت اور یہ وقت بہت ہی مبارک وقت ہے ماشاءاللہ ساتھیوں کی محبت اور خلوص کے فجر کے بعد بھی اور پورا دن بھر اور اسی طریقے سے کوئی وقت ایسا نہیں کہ ساتھیوں کی آمد نہیں رہتی الحمدللہ جب وقت بچتا ہے اور ملاقات کا وقت ہمارے پاس میسر ہوتا ہے تو ہم اس کو عویل کرتے ہیں فجر کے بعد بھی ماشاءاللہ ساتھیوں کی آمد رہتی ہے تو آج ماشاءاللہ ہمارے بہت پرانے دوست تاریخ عباسی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ان کے بڑے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے سابزہ دگاز موجود ہیں اور اسی طریقے سے آپ کا نام ابرار پراچہ موجود ہے جو عزیر کے دوست ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں اور آفیس شعب موجود ہیں جن کے میں ٹھے رہا ہوں اور یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے اور اس جگہ کو بولتے ہیں کیا اسکاربرو بلف اور یہ دنیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کا یہ سمجھے کہ یہ دریہ ہے لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور ہم یہاں صبح صبح فجر کی نواز کے بعد آئے ہیں ایک اچھے پرکیف منظر پر جا کے بیٹھتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں جی یہ ہمارے یہاں کے جنید بھائی جنید ادھر آئے ہیں صرف سامنے ہوا ہے جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کے اس زمانے کے دوست رفیق شاگرد نام آپ کا صحیب صحیب حباسی کیا خوش یاد داشت بتائیں جنید بھائی کی جنید بھائی کی ایک دفعہ یہاں پہ ہی ادھر ہی ایک ایونٹ میں وہ آئے ہوئے تھے تو جو جاہر ہے جو جو مین لوگ ہوتے ہیں وہ ویگز ہیں جنید بھائی آئے تھے تو ان کو انوائٹ کیا تھا تو ستیج پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دفعہ ان کے پاس ایک ان کا ریجسچر ہوتا تھا ایک بک کے ساتھ وہ چلتے تھے اور اس میں اپنی نات وغیرے کے پرنٹ آٹ وہ رکھتے تھے تو وہ جونڈ رہے اس میں جونڈ رہے ہیں جونڈ رہے ہیں تو انہوں نے میری طرف میں سامنے آڈینس میں بیٹھا تھا تو میری طرف دیکھا اچھا ان کو دیکھ کے میں نے بھی ایک اپنا رکھا ہوا تھا ساتھ میں تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون سا آپ جو ہے وہ کونسی نات دونڈ رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا تو پھر میں نے بولا یہ مجھ سے لیں تو پھر میں نے ان کو پکڑایا تو پھر انہوں نے بولا تو وہاں نیچے کیوں بیٹھے ہو تو انہوں نے اوپر ساتھ میں سٹیج پر بیٹھو تم بھی کچھ پڑھو تو وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو کہنے لگے کہ بھئی مجھے تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں اس کو اصل میں سننا ہے اس کو سنے آپ لوگ اس کو انکریج کریں اس طرح سے وہ ہمیشہ انکریج کرتے ہیں کئی سال پہلی کی بات ہے تو بڑا ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا بہت ظاہرے سیکھنے کو میرے استاد رہے وہ تو ان سے سیکھنے کو بہت ملا آپ نے کیا سیکھا کوئی ایسی نات جو دل کو چھونے والی اور ان کی یاد آجائے میں اس مقام پر کوئی آپ نات تمام ناتیں دیکھیں کتنے سال ہو گئے ان کے صحیح بہت ہے ان کو اللہ کو پیارے ہوئے لیکن میرے خاصی ایسی شخصیت ہیں جنیت بھائی ہمارے دلوں کی دھڑکر ہیں کہ ہم کبھی ان کو بھلا نہیں پائیں گے بلکہ تاریخ ان کو نہیں بھلا پائیں گی ہماری نسلیں ان کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ اللہ عزیز ان کی ایک بہت ہی مشہور ان کی ایک دعا ملتظم پر دعا تو وہ ہے ملتظم پر دھکاری بن کے آیا ہوں سرابا فخر ہوں اجزوں ندامت ساتھ لائیا ہوں بھیکاری وہ جس کے پاس جھولی ہے نا پیالہ ہے بھیکاری وہ جسے پھر سو حوث نے مار ڈالا ہے مطا اے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لطوا کر سکونِ خلب کی دولت حوث کی بھیت چھوات اللہ حکم شبان اللہ نوٹا کر ساری پوجی غفلتوں اسے آکی دلدل میں سہارا لے نے آیا ہوں تیرے تیرے قبے کے آنچل میں جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی ارشاد فرمائیں ملاقات کی حوالے سے اور ہمارے دوست کو میسیج دیں ازہر بھائی کو کوئی ملاقات آج صبح صبح فجر کے بعد ہوئی ہے اور این ماشاءاللہ فجر کے وقت آپ تشریف لائے ہیں آپ دونوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ انہوں نے وٹس اپ گروپ میں بھی ریٹ کر دیا ہے ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ٹیش میں رہیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ انشاءاللہ انشاءاللہ انکل آپ بھی کوئی میسیج دیں دوستوں کو آج حافظ صاحب آپ کچھ فرمائیں آپ کا نام بتائیں عباد محمد عباد بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ 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 حافظ قرآن ماشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ان حضرات کا بھی شکریہ یہ صبح صبح مجھے یہاں لے کر آئیں اور یہ مبارک وقت اس لیے میں ان کو تقریف دیئے کیونکہ ہمارا جو نو بجے سے جو شجول شروع ہوتا ہے رات کو بارہ بجے تک کیونکہ مصروفیت رہتی ہے بہت زیادہ میں نے ان سے درخواست کی آپ صبح صبح تصریف لیائیں فجر کے بعد والحمدللہ بروقت پہنچ گئے ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیرتہ فرمائے اور جن حضرات نے ان سے میں ملایا ہے ان کو بھی جزائے خیر خصوصا عویز بھائی کو اور عوزہر بھائی کو ان حضرات نے ماشاءاللہ میری مراقعات کر رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ